بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیو ایکٹیو زنگ کے حوالے سے بہت سارے کاشتکار کمنٹس کرتے ہیں کہ جو مارکٹ کے اندر اینگرو کا زبردست یوریا ہے جس پہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس میں بائیو ایکٹیو زنگ ہوتی ہے 1% جو کہ اگر ہم بات کریں 50 کلو کی بوری کی تو پوائنسو گرام بنتی ہے لیکن جس سے بھی پوچھیں وہ کہتا ہے جی اس کے بہت اچھے ریزالفٹ ہیں تو اس حوالے سے آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ بائیو ایکٹیو زنگ ہے کیا اور یہ جو زبردست یوریا ہے عام یوریا سے مہنگا پڑتا ہے یا سستا پڑتا ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اتنی سی معمولی مقدار میں جو زنگ دستیاب ہے کیا اس سے فصل کی ضروریات پوری ہوتی ہیں ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میں کسی بھی برینڈ کی کوئی پرموشن کرنے کے لئے ویڈیو نہیں بنا رہا جسٹ ہمارے کارکاروں کی ڈیمانڈ پر انہیں یہ سمجھانے کے لئے کہ ایک موثر زنگ اور یوریا کا جو کمبینیشن ہے وہ مارکٹ میں دستیاب ہے تو اس کے استعمال کے کوئی فوائد ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں اکثر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں اگر اس طرح کا کوئی تذکرہ کرو تو میرے خلاب بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے تو مانا سب بندہ وہ کہتے ہیں پانی نیوی تھا دیکھ لوندہ تو میرے ساتھ وہی حالات ہے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں ہار پیسٹی سائٹ کمپنی کے برینڈ پر علیہ دلہ 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 ویڈیو بنا رہے ہیں تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کے ساتھ جو ہے ایک جیسا سلوک کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو جن کے پاس اختیار ہے تو اس لیے میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی برینڈ کو پرموٹ کرنے کا کوئی رادہ نہیں ہے جس میں آپ کو ایک اچھی فرٹی لائزر کا ریویو دے رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زبردست یوریا ہے یہ دراصل ایک کیٹیگری ہے فرٹی لائزر کی جو ہمارے آنے والے مستقبل کی ڈیمانڈ ہیں تیرہ اکتوبر کو ورلڈ فرٹی لائزر ڈے منایا جاتا ہے اس میں حصہ لیا تو وہاں پر یہ فوجی فرٹی لائزر کا یہ تھا پروگرام تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کمپیٹیشن کی وجہ سے ایک دو سالوں کے اندر اندر ہم بھی زنگ کوٹیڈ یوریا لے کر آ رہے ہیں تو اسی طرح ہو سکتا ہے فاطمہ فرٹی لائزر بھی لے آئے پھر جو ہماری پیسٹی سائیڈ انڈسٹری ہے جو دوسری چھوٹی پیکنگ میں فرٹی لائزر لے آتے ہیں صاحب ظاہر ہے کمپیٹیشن کے لئے پھر سب کو لے کے آنا پڑے گا اس کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی ہے ایک تو زنگ کی ہماری جو انسانی جان ہے جانور ہے ان میں بڑی اہمیت ہے تو اس طرح ایک زنگ کی کمی پورا کرنا مقصد ہے دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ بات مانی گئی ہے کہ ہم جتنا یوریا استعمال کرتے ہیں یہ چالیس پچاس فیصہ سے زیادہ دستیاب نہیں ہوتا اور ٹرکوں کے ٹرک یوریا استعمال ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس کے استعمال کو کم کیا جائے اس کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے اب اس کی ایفیشنسی کیسے بڑھا سیتے ہیں جو مین طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی حل پذیری کو وہ درہ کم کیا جائے یہ زیادہ دیر تک زمین ویویلے بڑھ رہے یعنی آپ نے عام یوریا ڈالا تو بڑا جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اس میں سلفر شامل کر لی تو تھوڑی سی اور افادت بڑھ گئی نیم آئل کی کوٹنگ کر دی تو اور درہ دیر تک دستیاب رہا اسی طرح زینک کی کوٹنگ کر دی تو اس سے بھی کیا ہوا دیر تک دستیاب یعنی کہ ڈائریکٹ جو دانے ہوتے ہیں نا یوریا کے وہ ان ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہ آئے پانی کے ساتھ جتنا وہ دیر سے ان کنٹیکٹ آئیں گے سلولی ریلیز ہوں گے تو مقدار ہمیں کم استعمال کرنا پڑے گی اور جو وہ محول کو خراب کر رہا ہے امونیا گیس کی شکل میں کو نیٹریٹ کی شکل میں نقصان ہو رہا ہے یعنی وارٹر پولوشن کریئٹ ہو رہی ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہوا کی پولوشن اور وارٹر پولوشن سوائل پولوشن اسے کم سے کم کیا جائے کہ جہاں ہم دو بوری یوریا استعمال کرتے ہیں وہاں پر عادی بوری ایک بوری سے کام چلایا جا سکے مگر وہ ڈیوریشن پورا جو ہے وہ دستیاب رہے تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ زنک کوٹڈ یوریا ہے دراصل یہ جو زبردست یوریا کا آپ نام سنتے ہیں اچھا اب اس میں بائیو ایکٹف سے مرادی ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا جی زمین میں فاس فورس فیکس ہو جاتی ہے تو اسے سالیبلائز کرنے کے لئے فاس فورس سالیبلائزن بیکٹیریا ہوا سے نیٹو جن فیکس کرنے کے لئے نیٹو جن فیکس کرنے کے لئے نیٹو جن فیکس کرنے کے لئے اسی طرح اللہ تعالی نے زمین کے اندر بھی زنک کو بھی حل کرنے کے لئے زنک سالیبلائزن بیکٹیریا رکھے ہوئے ہیں مگر ہمارے زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی کی وجہ سے ان کی تداد میں بھی کمی ہو گئی ہے اور جو ہم عام زینک استعمال کرتے ہیں اس کی دستیابی بہت کم ہے تو یہ جو بائیو ایکٹیو زینک ہے یہ یوں سمجھ لے کہ جیسے ہم دودھ میں تھوڑا سا اور دہی ڈال دیتے ہیں اسے جاگ لگا دیتے ہیں پھر وہ سارے کا سارا دہی بن جاتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ یوریا کے اوپر زینک کی کوٹنگ ہے اور ساتھ میں کیا ہے اس میں مایکروبز ہے زینک سالوبیلائزنگ بیکٹیریا ہے جو تقریبا جو کمپنی کا کلیم ہے اس کے مطابق کہ ایک گرام جو زبردہ شہوری ہے اس کے اندر ایک ہزار زینک سالوبیلائزنگ بیکٹیریا موجود ہے تو اس لیے سے کہا جاتا ہے بائیو ایکٹیو زینک جیسے زمین میں جائے گا ساتھ میں زینک سالوبیلائزنگ بیکٹیریا بھی ہیں جو اس کی فکسیشن کو روکیں گے اور میکسیم مقدار میں زینک سے دستیاب ہوگا پودوں کو اچھا اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہ جو زینک سالوبیلائزنگ بیکٹیریا اس کے اندر موجود ہے کیا یہ سو فیصد زینک دستیاب ہوتا ہے نہیں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ سو فیصد دستیاب ہو کیونکہ زمینی کنڈیشن ہماری زمینوں کے مومن بی ایچ ہائی ہے اور بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں تو جو اس کا کلیم ہے وہ ستر فیصد تک ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک پچاس کلو کی بوری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ون پرسنٹ جو ہے وہ بائیو ایکٹیو زینک ہے تو اس کا بنا پانچ سو گرام تو اس میں تقریباً تین سو تیس تین سو پچاس اتنے گرام جو ہے وہ زینک اویلیبل ہوتا ہے ایک بوری میں سے اور تقریباً یہ ہماری گندم کی فصل کی ریکائرمنٹ پوری کرنے کے لیے کافی ہے اب میں نے یہ کیوں کہا کیونکہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا زینک سلفیٹ میں ای ڈی ٹی ای چلیٹڈ زینک میں اس کی مختلف کنسٹریشن ہوتی ہے ایکیس والا ستائیس والا تیتیس والا یہ وہ زینک نہیں ہے یہ پیور زینک ہے جسے ہم زینک ایلیمنٹ کہتے ہیں نا یعنی پیور زینک ہے اس کی بھی کوٹنگ ہے اور ساتھ میں اسے ایکٹیو کرنے کے لیے مایکروز بھی موجود ہے یعنی زینک سالی بلائزن بیکٹیریا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے زینک وہ دودھ ہے جس کے ساتھ وہ دہی لگا دی گئی ہے دہی اس میں شامل کرنے گی ہے جسے ہم کہتے ہیں زینک سالی بلائزن بیکٹیریا تو وہ کیا ہو گئی جانے کہ آرریڈی ایکٹیو زینک ہو گی جیسے ہم زمین میں ڈالیں گے تو اس کی فکسیشن کم سے کم ہوگی اور اویلیبلٹی زیادہ سے زیادہ ہوگی اچھا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مومن کے دس پندہ دن کا گیپ ہونا چاہیے جب ہم زینک اور فاس فورس کا استعمال کرتے ہیں اور بعد دفعہ میں نے بھی ویڈیوز بنا جس میں میں نے کہا کہ اگر آپ ایڈی ٹی ایچی لیٹڈ زینک استعمال کر رہے ہیں تو آپ فاس فورس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں خاص کر ان فصلات میں جہاں پر ہم اوتر حالت میں جو ہے وہ فصل کاش کرتے ہیں یا ہم نے پانی لگانے کے بعد چھٹا کرنا ہے تب اگر مسلسل فلڈنگ والی جیسے دھان وغیرہ ہے یہ والی فصلات جن میں زیادہ پانی لگتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں میکس نہیں کرنا چاہیے کاش کر پوچھیں کہ کیا اس کی فکسیشن نہیں ہوتی اسے ہم ڈی ای پی کے ساتھ بھی بالکل ملا کر جو ہے وہ چھٹا کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ دس سے پندرہ دن کا گیپ رکھا جائے مثلا آپ نے وطر کاش میں جو ہے وہ ڈی ای پی وغیرہ ڈال دی جو بھی کھا دا آپ نے استعمال کیا اس کے ساتھ اگر نہ ٹو جانا ہے وہ یوریا کی شکل میں سیمپل یوریا کی شکل میں آپ نے ڈال دی تو بہتر ہے اس کا زیادہ تر سفارج کیا جاتا ہے پہلے پانی پر وہ مکعی ہو اس کے علاوہ وہ جیسے چودہ پناہ دن کے بعد دھان کے اندر اگر ہم گنم کی بات کریں تو پہلے پانی پر اس کے بعد آپ سیمپل یوریا بے شک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا بار بار بھی استعمال کریں گے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہے مگر مہنگا پڑ جاتا ہے اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ اس کا جو زیادہ اچھے ریزارٹس ملتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ پانی کھڑا ہوا اور آپ اسے جو ہے پانی جب روپ جائے اس کے بعد آپ اسے چھٹا کر دیں یا آپ چھٹا کر کے پانی لگا دیں وہ زمینی ساخت کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جب فصلیں بڑی ہو جاتے تو اس کے بعد اس کو فرٹیگیشن تھے اتنے زیادہ اچھے نتائج نہیں ملتے اسی لیے یہ سفارش ہی کیا جاتا ہے کہ اسے جو ہے وہ شروع کے جو عام ہے جب فصل چھوٹی حالت میں ہوتی ہے اس وقت اسے چھٹا کر کے پانی لگایا جائے یا کھڑے پانی میں چھٹا کر دیا جائے یہ جو زبردست جیوری ہے یہ دراصل ایک ٹیکنالوجی ہے بائیو ایکٹیو نیوٹرنٹ فورٹی فائیڈ فرٹی لائزر بی این ایف ایف اس وقت جو پاکستان کے اندر سیل کر رہی ہے وہ صرف اینگرو فرٹی لائزر ہے اور ان کا کلیبریشن ہے نیہا کارپوریشن کیلیفورنیا یو ایس سے ان کے ساتھ اور اب انہی کے پاس جو ہے وہ اختیارات ہیں اچھا اسی طرح جیسے میں آپ کو آگے میں بتانے بھی لگا ہوں کہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ فوجی فرٹی لائزر اور فاطمہ فرٹی لائزر یہ بھی یہ چیز لے کر آنے والے ہیں اور میں نے ایک سیمینار میں ان کے شرکت کی تو وہاں پر یہ پتا چلا کہ دو ہزار تیس تک جو پاکستان ہے کم ہمارے ملک میں دو ہزار تیس تک آپ کو سیمپل یوریا شاید ہی دستیاب ہو یعنی آپ کو مارکٹ میں یا نیم کوٹڈ یوریا ملے گا یا سلفر کوٹڈ یوریا ملے گا زیادہ تر آپ کو زین کوٹڈ یوریا ملے گا اسی طرح اور کہ اس کو دوسری فرٹی لائزر کے ساتھ بلینڈ کیا جائے جس سے دوسرے مایکرو انٹرز کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے اور اس کا زیاہ کم سے کم کیا جائے تاکہ اس کی کھپت کم ہو اور جو اس کی وجہ سے امونیا گیس پروڈیوس ہوتی ہے یا جو نائٹریٹ کی صورت میں لیچنگ ہوتی ہے اسے کم کر کے پولوشن کو کم کیا جا سکے قیمت کیا ہے تو اس کی قیمت کا تو مجھے ایکزیکٹ پتہ نہیں ہے بہرحال میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں جو ہے نا جو سیمپل یوریا اس کی قیمت اگر ہے اٹھارہ سو پچاس تو اس میں آپ نو سو روپے ایڈ کر دیں اگر سیمپل یوریا کی قیمت ہو دو ہزار روپے تو نو سو ایڈ کریں اس کی قیمت ہوگی انتیس سو روپے اس حضاب سے اگر آج کل جیسے ہم دیکھیں جو نوٹیفائیڈ ڈیٹ ہے ملے جا نہ ملے وہ اور بات ہے بائیس سو پچاس روپے ہے سیمپل یوریا کر ایڈ اس میں آپ نو سو روپے ایڈ کریں تو آپ تقریباً یہ اکتیس سو پچاس روپے میں مل جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہمیں ذنب دستیاب ہو رہی ہے اگر ہم وہ تین کلو کا پیک لیں یا کوئی بھی لیں تو اس حوالے سے یہ اکنامیکل ثابت ہوتا ہے ہمیں یہ سستا دستیاب ہوتا ہے